اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ صرف خیرت سے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو کیوں بس کارلرشپ ہوتے ہیں وہ اس میں بلے آپ نے کس طرح کرنی ہے تو فرسٹ پر آپ نے ایچی سی کی ویب سائٹ پر وزٹ کر لینا ہے ایچی سی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ اوپن جانے کے بعد یہاں پر جو فرسٹ اوپن جو اس کا ہوگا ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اوپر ویب سائٹ اوپن جانے کے بعد یہاں پر ڈگری اٹسٹیشن ہوتا ہے دوسرا ڈگری ایکویلنس ہو گیا اسکاللرشپ ہو گیا تو جیسے کہ ہم اسکاللرشپ میں اپلئی کرنا تو اسکے تمام تر ڈیٹیلی سی سکاللرشپ پر مل جانے ہے تو ہم نے یہ سکاللرشپ جہاں پر لکھا ہوئے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کا تمام جو سکاللرشپ آئی ہوئے ہیں اپراوڈ کے فارن پھنٹر کے لانشنل انٹرلیشن یہاں پر آپ کو تمام تو موجود موجود مل جاتے ہیں ہم دیکھتے کہ یہ تمام آیا ہوئے ایلہم اکبال کہی ہوئے ہیں رود کے ایسے سپرویزر ہیں بین اذی انڈرگرید پروجوکٹ ہے کوسٹل ریجن ہائی رہے ہیں جبکہ ہم نے ابھی کرنا ہے اس میں کیو بس کا عرشپ میں جو ابھی دوہر تیس چوبیس کا عیم ہے تو ابھی یہاں پر بھی نہیں مل رہا تو ہم نے سیکنڈ من پر چلا جانا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد ہم نے مل جاتا ہے دوسرا ایچی سی نیڈ بیس ہے ہائیر ایڈکیشن اپرچونٹیز فاردی سٹوڈینٹ اپ بلوچستان ایڈ فارٹا انٹیجیس پی ایس ڈی فالرشیف لرننگ اپرچیڈ تو ہمیں جو کیوبا میں اپلیکیشن کرنا ہے تو وہ اپنے میلے گا لرننگ اپرچونٹیز اپراؤد تو اس کو ہم نے اپن کر لینا ہے تو اس کو اپن کرنے کے بعد یہ کھل گیا ہمارا لرننگ اپرچونٹیز اپراؤد فارن فنڈڈ سکالرشپ آفر بائی ویرس کنٹریز تو یہ ہے کیوبا سکالرشپ فسٹ ماننا ہے یہ ہے ایکٹیو جو سکالرشپ میں نے دو آئے ہوئے ہیں ایک ہے گورنمنٹ کیوبا کے سکالرشپ دوسرا ہے پوسٹ گریجویٹ سکالرشپ پروگرام بائی کیولا بورن گریجویٹ انسٹیٹیٹوٹ جیسے کہ اب ہم نے کرنا ہے گورنمنٹ آف کیوبا میں تو آپ نے یہاں پہ سیلیٹ کر لینا ہے اس کو گورنمنٹ آف کیوبا کو جس کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہ تمام پر انفرمیشن بتائے گا کون کو الیجیبال ہو سکتا ہے جو اس میں اپلائی کر سکتا ہے مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ جس نے اپلائی کرنا اس کے سیمنٹی پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے ایف ایسی میں اور مینڈیکل ہونے چاہیے اس کے بعد جو کہتے ہیں ریزالٹ اپیٹک سٹوڈنٹس جو ہے نا جن کا ریزالٹ بھی نہیں ہے یا فارسٹ یر کا ہے سیکنڈئر کا بیزالٹ نہیں ہے تو وہ اپلائی اس میں نہیں کر سکتے تو اس میں جو اپلائی کرنے والے پاکستانی یا عزاد جمع کشمیر کے ہیں اس کی جو ایجیر ریگرمنٹ ہے وہ ہے اٹھارہ سے پچیس کہ وہ اٹھارہ سے کم والے بھی اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی سے اوپر والے بھی اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد جب وہ پوچھتے ہیں کہ نومینیشن کرٹیریہ جو ہونا ہے ان کا ایک یو سیڈ ایم ٹیسٹ ہوگا اس کی سکول بیس پر ان کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ہم نے جدہ جانا ہے اس کی پاپر ویبسائٹ پر اپلائی کرنے کے لئے تو جو سٹوڈنٹس اس میں مطلب کہ لیجیبل ہو رہی ہیں تو انہوں نے یہاں پر آجانا ہے اچھے سی سکلرشپ ٹیپ کرنا یہاں پہ یہاں سکلرشپ ٹیپ کرنے کے بعد اس کو انٹر دبا کے سرچ کر لینا ہے تو اس کی فرسٹ ون پوٹل کو خو ہو جائے گا اچھے سکلرشپ ٹیپ پوٹل تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو اوپن کرنے کے بعد یہ فرسٹ ون آپ سے پوچھے گا سین ایسی یہ ان کے لئے ہیں جن کو الڈی بننا ہوگا ہے وہ سائن ان کریں گے ہے اگر جنہوں نے نیو اپلائی کرنی ہے تو وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے signup تو انہوں نے یہاں پہ sign up کردینا ہے سین اپ کرنے کے بعد وہ آپ سے نیم پوچھے گا ہوں آپ نے یہاں پہ name لکھ دینا ہے اپنا اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی کو کوئی بھی password یہاں پہ پوٹ کردینا ہے اس کے بعد سیم وہی password جو آپ نے اوپر ڈالے سے نیچے بھی وہی password ڈال دیں گے اس کے بعد پوچھ رکھ آپ کی نیشنالیٹی پاکستان کا جو سینیسی نمبر ہے وہ اپنا سینیسی نمبر لکھنا ہے آپ نے تو یہ ہم نے سینیسی نمبر لکھ دیا اس کے بعد ہم نے دکھنا ہے فون نمبر اپنا تو فون نمبر لکھنے کے بعد یہاں میں اپنا ای میل دینا ہم نے جو ایکٹیویٹڈ ہمارا ای میل ہوگا جس پہ ابھی انہوں نے ایک میسج بھیجنا ہے جس پہ چھے ہنسوں کا کوڈ آئے گا ہمارے پاس اور وہی جو دو کوڈ ایک نمبر پہ آئے گا اور اس ایک ای میل پہ آئے گا ہم نے دونوں کوڈ یہ سمیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کرنے ہوں گے پھر ہمارا یہ ایک آنٹ کریٹ ہو جائے گا جیسے کہ اب وہ آگے ہمارے پاس نوٹیوکیشن انٹر اوٹیویس انٹر ای میل ایڈریس اینڈ فون نمبر تو یہ ہمارے اس ای میل پہ اور ہمارے دیئے گئے فون نمبر پہ انہوں نے کوڈ بھیجیا ہے جو ہم نے فون نمبر والا کوڈ فون پہ پٹ کرنے اور ای میل والا کوڈ ای میل والی جگہ بھی پٹ کرنے ہے جیسے کہ میرے پاس فون نمبر پہ کوڈ آئے تو وہ میں ادھر فون نمبر والی جگہ بھی پٹ کروں گا اس کے بعد یہ ہمارے جی میل والا ای میل جو کوڈ ہے ہم نے وہ جی میل والا یہاں پہ پٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنی جی میل اوپن کر لینی ہے تو جیسے آپ اپنی جی میل کھلیں گے اس پہ کوڈ آئے ہوگا آپ نے یہاں پہ ہوئی کوڈ پٹ کرتے ہیں جیسے کہ میرے پاس کوڈ آئے ہوئے تو یہ میں نے پوٹ کر لیا دونوں ای میل والا پہ کوڈ کر دیا ممائل والا پہ کوڈ کر دیا اس کے بعد میں جا ہے جا کے سب میٹ کر دینا تو یہ ہے یہاں سے میری اپلیکشن کا جو پورٹل ہوگا اکٹی ویٹ ہو جائے گا تو جیسے کہ میرا اکانڈ اب اکٹی ویڈ ہو چکا ہےď میں نے یہاں سے لگ ان کر لینا میرا اکانڈ بنانا ہوتا ہمارا اس پورٹل پہ بانچ کھا ہے اب نے جسٹ یہاں پہ جو ایک آئند کر لیا جو فوس keeping themeasz آئے بھی پاسرو لگا ہو کے لاغن کر لینا ہے اس کے بعد اس پر سنفر کرنے کے بعد ہم competed کلی کرنے کے بعد ہم سے پوچھے گا پھر ہمよ اس JSON کے دوراز و جو پوسرٹ دیا ہوا دا سہم وہی فوسرٹڑ یہاں پٹ کرنے کے بعد منزاد کرنے تو جیسے ہی ہم نے sign in کیا تو ہم نے apply کرنا ہے یہاں پہ انہوں نے دیا ہے suggested to you یہاں پہ scholarship list دی ہوئی ہے جبکہ ہم نے جو abroad کے لئے apply کرنا ہے تو وہ scholarship list دی ہوگی اس میں learning opportunities abroad تو یہاں پہ ہم نے clickا دینا ہے اس پہ جب click کریں گے تو ہمارا profile open ہو جائے گی جس کو ہم نے fill up کرنا ہے اب جیسے کہ ہمارے پاس یہ application form جس کو ہم نے fill up کرنا ہے وہ ہمارے پاس open ہو گئی ہے تو سب first of all ہم نے یہاں پہ ہم نے picture upload کرنی ہے تو یہاں سے ہماری جو picture upload کرنی ہے وہ ہمارے desktop میں save ہوگی اپنے mobile کی کسی gallery میں folder میں save ہوگی دیوان سے ہم نے select کر لینی ہے تو یہاں سے ہماری picture upload ہونے لگ جائے گی جیسے کہ اب ہماری picture upload ہو رہی ہے تو جیسے کہ اب ہمارے پاس جو picture تھی ہے وہ ہمارے upload ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے please select title آپ نے یہاں پہ اپنا title select کرنا ہے اگر boy ہے تو وہاں پہ وہ mister select کرے گا اگر لڑکی female apply کریا تو وہ miss کرے گی تو جیسے کہ ہم فیسی کے بعد کر رہے ہیں کیوں بس scholarship کرے تو ہم students ہیں تو یہاں پہ mister select کر لیں گے اس کے بعد ہمارا first one already جا ہوا ہے جو کہ اب editable بھی ہو سکتا ہے اب edit بھی کر سکتے ہیں اس کو یہ edit کرنے کے بعد یہاں پہ middle name مثال کے طرفہ کے name میں 3 insے آ رہے ہیں جیسے علی محمد خان علی محمد خان میں 3 word آتی ہیں محمد خان دو اس طرح اس جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں married status تو یہاں پہ ان کے memes دیا ہوئے ہیں جو یہاں سے ہم نے select کرنے ہیں single married separated divorced اور last میں widowed ہم نے single ہے تو single پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ gender پہ جانا ہے یہاں gender پہ first male ہے second female third other تو اگر female ہے تو female پہ select کریں گے اگر male ہے تو male پہ select کریں گے تو جیسے کہاں male ہے تو یہاں پہ male select کرنے کے بعد وہ ہم سے پوچھے گا کہ اپنی date of birth please select date of birth تو یہاں سے یہ ان کا نشان دیا ہوئے ہیں اس پہ ہم نے click کرنے کے بعد یہ ہے ہمیں اپنا performer دے گا کہ ہم نے کس طرح date of birth select کرنے ہیں تو یہ نشان دیا ہوئے اس پہ click کریں گے لکھرنے کے بعد یہ ہے ہمارے تمام جو areas وغیرہ ہوتے ہیں اگر اسے کم کرنے تو یہ کم ہوتے جائیں گے یہ آگے بڑھنے تو یہ آگے ہوتے جائیں گے مثال کے طرح میں یہ data پہ ڈوہزر ایک ایک ڈوہزر ہے تو ہم نے یہاں ایک ڈوہزر سیلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو جہاں سے آپ ڈوہزر بنایا ہوا ہے اس کا زلہ کون سے ہے تو آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے جو آپ پہ زلہ ہے تو یہاں پہ جیسے کم زفر کر رہا ہے تو یہاں پہ مزفر کر سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہی پوچھ رہا ہے آپ اپنی contacting پہ بتائیں مثال کے طور پر فرسٹ لانے پر ملے ایڈس آپ نے اپنے پر ملے ایڈس کپلیٹی بتا دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے میں فرسٹ شاڈلی لکھنا ہوں تو آپ نے completely add یہاں پہ لکھ لینا ہے تو اس کے بعد ہی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ please select country اپنا ملک سیلٹ کرو یہاں پہ آپ نے under click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ search پہ جا کے پی اے کے لکھیں گے تو نیچے پاکستان آجا گا پاکستان آجا ہم نے پاکستان لکھ لیا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ please select city اپنا city select کرو یہاں پہ آپ نے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی تحصیل سرچ کرنے تو یہ تحصیل بھی آپ کی ملک سرچ کرنا ہے اس کے بعد کہتا ہے please select district پھر ہم یہاں پہ index select کر لینا ہے تو پھر سرچ کرنے کے بعد ہمارا دل آگیا ہے پھر پوچھ رہا ہے postal code کہ آپ کا postal code کیا ہے پوچھل code اگر چیک کرنا ہے تو جیسے کہ مظفرگر postal code آپ google پہ لکھیں گے تو اس کا postal code آجا گا جیسے کہ مظفرگر کا سعود جا کا code ہے 34 دوس ہو گئے تو یہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس میں جو ہے آپ نے یہاں سے search کر کے وہ put کر دینا ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ mailing address اگر یہ آپ کا permanent address email address same ہے تو آپ نے just یہاں پہ same as permanent address کے خانے پہ click کر دینا ہے تو نیچے automatically save ہو جائے گا اگر save نہیں ہو تو یہاں پہ آپ نے manual طریقے سے put کر لینا ہے اس کے بعد وہ country ہے تو ہم نے country سے اوپر پاکستان search کر کے پاکستان لگا دینا ہے اس کے بعد city ہے جو ہے ہم نے یہاں پہ لکھنے نیچے پاکستان اس کے بعد جو ہمارا زلہ اوپر دیا ہوا تھا ہم نے وہ زلہ select کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے postcode جو ہماری تیسی یا زلہ کا select کر دینا ہے جیسے کہ ہمارا جو پہلا ہے پروفائل والا یہ پرفارمہ کمپلی کر دینا ہے اس کو fill up کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ لکھا ہوئے next تو ہم نے یہاں next پہ klik کر دینا ہے جیسے ہی ہم next پہ klik کرتے ہیں تو ہمارا application form next step میں نہیں جاتا تو اب چلا گیا ہے جی دیکھیں اب کہتا ہے no education yet اب ہمارا step آگیا next education please provide complete education track record from lowest to highest مجھے اور کی طرف اگر آپ نے اس طرح سے data enter کرنا ہے جیسے کہ lower سے low نہیں کرنا تو آپ نے کیا سے کرنا ہے low to high matrix سے اگئے یہاں پہ لکھا add education آپ پہ add education کرنا ہے جیسے ہم نے add پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہ آگیا qualification detail تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے qualification detail تو یہ please select qualification level یہاں پہ لکھا سکھنڈ 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 matriculation یا olible آپ نے یہاں پہ select کر لینا اس کے بعد وہ پوچھ چودہ سے میری 2016 ہیں تو یہاں پہ 2014 سے 2016 لکھ جانے میں نے آپ نے result date لکھنی نہیں ہے matric 2014 سے کوئی بھی month date put کر سکتے لیکن end date ہو گی آپ result date لکھ ہو گی اس کے بعد پہ پہ name of degree تو matric پہ لکھ دینا آپ نے degree name matric science لکھ دینا اگر science لکھ دینا اگر arts لکھ دینا اس کے بعد یہ آپ پہ next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ سے پوچھے کون سے country سے کی ہے آپ نے پہ پاکستان لکھ دینا ہے اس کے بعد سیٹی پوچھ رہے سیٹی پوچھ نے کے لئے یہ سر سر سپوپشن ہے پڑا تو یہاں سے آپ نے بتانا جس سے آپ نے پاس کی ہے اس کے بعد پوچھ رہے کہ جس کوئلے سے پڑھا ہے پڑھا ہے سیلیکٹ پروگرام ٹیٹل اس میں سے آپ نے لکھ دینے میٹرک وہ already انہوں کا مینشن ہو پڑا ہے آپ نے سیلیکٹ کرنا تو یہاں پر میٹرک آجائے گا اس کے بعد جا جاتے ڈسی پلی سیلیکٹ ڈسی پر اپنی ڈسی پر سیلیکٹ کرنے آپ کی میٹرک آرٹس میں کمارس میں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیکس پر کلک کر دینا جیسے نیکس پر کلک کرتا ہے وہ کہتا ہے دیگری یہاں پر لکھتا دیگری سارٹیفکیٹ ڈیٹیل یہاں پہنچ رہے اب یہاں پہ رول نمبر بھی لکھ سکتے ہیں یا ریجس نمبر بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کے ریزالٹ کارڈ پہ دیوی ہوتی ہیں تو یہ لکھنے کے بعد نیکس کرنا نیکس کرنا کے بعد پوچھ رہا کہ آپ کی ٹوٹل مارکس کتنے ہیں ٹوٹل مارکس لکھنے کے بعد آگے نیکس پوشن آج چاہتا ہے پیس سیلیکٹ انٹر اپٹین مارکس تو اپنے میٹر کے اپٹین نمبر یہاں پہ مینشن کر دینے ہیں اس کے بعد آتے پریویس ایڈ 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 یہاں پہ جیسے کہ میں نے ٹوٹل مارکس کام لکھے دیں ایک موسمی سو گیا تو وہ لکھنے کے بعد پھر ہم سمیڑ کرتے ہیں جیسے کہ گیارہ سمیس گیارہ سمیس میرے نو سو ہیں تو یہاں پہ میں ایڈ 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 جیسے ہم ایڈ ایڈ کرتے ہیں تو ہماری جو میٹرک تمام تر ڈی ٹیل پھر ہم ایڈ ایڈ سمید ہم ایڈ ایڈ سمید سمید میٹرک آئی ایڈ میٹرک سمید آئی وہ آئی 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 بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ پر سیڈیٹ کریں گے اس کے بعد کمپلیٹ ہے یہ کنٹرنٹل انروڈ ہے تو اس کے بعد ہم نے start date لکھنی ہے یہاں پہ چود کرنے کے لئے یہ نشان دیا ہوئے اسی نشان آپ کلک کریں گے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ ایئرز اگسٹ اور منت اس کے اندر کلک کرنے کے بعد یہ تمام طرز ایئرز آ جائیں گے یہاں سے آپ نے starting years لکھنے اس کے بعد یہ last میں end date یہ ہے آپ نے result کے last declared date جو ہوتی ہے نا result declared date تو آپ نے result declared date تو وہ لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ name of degree یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے FSE pre medical تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں next پہ جانا ہے جیسے next پہ جائیں گے تو وہ آپ سے country پوچھے گا کہ آپ نے کون سے country سے FSE کی ہے یہاں پہ پاکشنان select کریں گے یہاں پہ اپنے city select کرنا ہے اپنا جسے اطارے سے آپ نے pass کیا اس کے بعد وہ ہم سے board پوچھ رہے کہ کون سے board جا آپ نے FSE کی ہے جہاں تب آپ تر board دیا ہوئے ہیں ہمارا بائس ڈی جی کا تو ڈی جی کا select کریں گے اس کے بعد وہ پوچھ رہے کہ آپ اپنے school یا college کا name بتائیں تو آپ نے اپنے یہاں پہ school کے name بتا دینا ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہے کہ آپ کو school جو تھا جہاں پوچھ رہے کہ وہ private تھا یا public sector تھا اگر private تھا تو private پہ کر دینا ہے اگر public sector تھا تو public sector پہ کر دینا ہے اس کے بعد یہ آتا ہے program title یا intermediate تو انٹرمیٹر اور ریڈ یہاں پہ دیا ہے اس کے بعد discipline پوچھے گا کہ arts ہے channel science ہے pre-engineer یا medical ہے آپ کو select کر لینا ہے کیونکہ ہم pre-cuba میں کسی medical department پہ play کرنا ہے تو اس لیے ہماری جو پھر اپا کر دینا ہے اس کے بعد میں پھر اپنا پہ کر دینا ہے اس کے بعدیں پھر اپ پھر اپنے نیکسٹ پہ لینا ہے اس کے пятی پر خاص رہے کہ آپ کی total marks کتنے دیں اور اس میں سے obtained marks کتنے ہیں تو وہ لکھینے کے دیکھیں اب بھی ہمارے دونوں میٹرگ اور ایسے دونوں ہماری ڈیٹ خوشی کی ہیں ہم نے دونوں ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ پہ جانا ہے تو جیسے یہ نیکس ٹیپ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ پہ جائیں گے تو جیسے نیکس ٹیپ پہ آتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھ رہے کوئی آپ کے امکلیمنٹ ڈیکارڈ اگر ہے تو وہ ایڈ کریں اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو نیکس ٹیپ پہ کلک کر دینا ہے تو اب آجاتا ہے کہ لرننگ اپورچونٹیز ابراڈ یہاں پہ آپ نے سکولرشپ کو نیم بتانا ہے کیونکہ ابھی دو ایکٹیو ہیں سکولرشپ ایک ہے چلو بھورن گریجویٹ ایک ہے کولا بھورن گریجویٹ سکولرشپ پروگرام دوہزار چوبیس اور دوسرا ہے وان کیو بن گورنمنٹ سکولرشپ دوہزار چوبیس تو جیسے کہ ہم نے کیو بن سکولرشپ کو ان کو بعدشکر کریے تو یہاں پہ ہم نے وان کیو بن گورنمنٹ کر دنی ہے اس کے بعد پوچھا ہے کہ آپ نے کس پروگرام میں کرنی ہے بیچلر یا انڈرگیجیٹ کیونکہ بھی انہوں پہ پہ پارے کر رہی ہے تو ہم نے بیچلر یا انڈرگیجویٹ سکولر کر دنے اس کے بعد وہ ڈسپلن پوچھائے کہ آپ نے کون جسی سپلن میں پہ کرنے تو یہاں سے اپنے سیلٹ کر لینا ہے جیسے کہ یہ آئی ہوا ہے آرسی اومیٹیز بیولوجی کا سینس میڈیکل سینسز یہ تمام طریقہ پر دیو میڈیکل میں کرنے تھا آپ نے میڈیکل سینسز سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے فیڈ سیلٹ کر لینا ہے نیورو سینسز فیزیولوجی کی اٹسکل جی اسٹیوپیتھی ہے کیروپیکٹک کروپیکٹک میڈیکل ہے اپٹی میٹی آرٹھوپیٹک سے اڈیالوجی وہ اسپیچ سینسے سینسے آپ نے جس میں اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ بھی اپ erschسکار س میں کرنے چاہتے ہیں تو یہاں پر آپینی یا میڈیکل سینسز میں کرنے چاہتے ہیں وہ سینسکر سکتے ہیں میندی اگر میڈیکل نرسی نے کھڑ apare ر خوفوboro پر دیجئے انسوس کی رہا ہے are you ہمارے پاس سب کچھ اور ریڈی ہے تو ہم نے یہ تینوں کو ہم نے چیک کلک کرنے کے بعد نیکس ٹیپ پہ آجانا ہے تو جیسے ہم نیکس ٹیپ پہ آتے ہیں تو یہ ہم سے پہنچا ہے کہ ریفرین سے نمبر جیسے کہ ہم نے کیوبا میں پلے کرنا ہے تو یہاں پہ کیوبا سیلیٹ کالے دیں گے اس کے بعد یہ فورن کنٹریز ہے آپ نے یہ جو کیوبا کی جس کالر شپ کی جو یونیورسٹیز ہیں آپ نے اس کی تمام تو انفرمیشن گوگل سے نکال لینی ہے اور جو آپ کو یونیورسٹی اچھے لگے آپ اس کی یہاں پہ انفرمیشن پورٹ کریں گے مثال کو طور پر اگر آپ نے کیوبا جس کالر شپ گورنمنٹ اور کیوبا سکالر شپ کی جو یونیورسٹی ہیں آپ یہاں پہ سرچ کریں گے فرسٹ یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد یہاں سے ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ لکھنا ہے کیوں بس کالر شپ گورنمنٹ اور کیوں بس کالر شپ یہاں پہ لکھا ہے ایک سو بائس پلس سکالر شپ فار پاکستان سٹوڈینٹ بھی دو ہزار چو بھی سکنی اپن کے نام اپنے یہاں پہ لکھا ہے فولی پھنڈین میں بھی سکالر شپ یہ جو ہم سکالر شپ پہ لے اپنی کر رہے ہیں تو یہ کمپلیٹلی فولی پھنڈین ہوگا تو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے گورنمنٹ آف کیوبا یونیورسٹیز تو یہاں پہ نیچل لسٹ آ جائیں گے تو یہ تمام تو یونیورسٹی دی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے مثال کے طور پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ ہے یہ فسٹو Brookان application ہے یہ ان کی غرورailing تو آمن کو اپن کر لینا آمور کرنے کے بعد اپنے کو اپ hace آپین سے للا آمنٹز ہوگی hi 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 i اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے اب جیسے سرچ کر رہیں گے اس کی تمام طرح انفرمیشن آ جائیں گے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے تو اس کی تمام طرح یہ ان کا کونٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے فرنڈ قب کی ہوئی تھی تو اس کی تمام انفرمیشن یہاں پر دی ہوئے تو ہمیں اور انفرمیشن ڈھونے کی ضرورت تو ہم نے اس لسٹ چیک کرنے کے بعد ہم اس لسٹ کو کافی کرنے نے اور دلائل میں اس لسٹ پہلے پہ پسеперь اس کے پاس کرنے کے بعد یہاں پناہ پناہ پناہوں میں ہمارے پناہ پناہ زوجای بھی کناہ پہ میں اپنے پناہ زوج شدہ رہنے کے بعد آپ نے بہتہائی ہیں اب ہمارے پینکنے کے بات ہیںmaker لہے تک لیا ہے جس تکاڑا ہے یا نے اپنے زhole رجائے ہیں جس کے بعد دارہ کرنا ہے، جس ہوٹا ہے یہی خوب کیا ہے یہchanging اس کو سر مٹھ کی نیز مملے نرے تو آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ آ جانے کے بعد جو ہمیں پہلے سچ کیا تھا اس پہ چلے جانا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہماری یونیورسٹی تھی اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد اس کی تمام ترین انفرمیشن ہمیں مل جانی ہے تو جیسے کہ ادھر ویب سیٹ دی ہوئی ہے تو ادھر ہمیں ای میل اگر نہیں مل رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ لکھ دینا ہے ای میل اب یہاں پہ ہم نے ای میل لکھا لینا ہے تو جیسے ہم ای میل ایڈرس ہے لکھتے ہیں تو اس کا اپن کر لینا ہے اپن کر لینا ہے اپن کر لی容 آپ کو اپن کر لنے کے بعد جی یہ ہمارے پاسtır اینفرمیشن آ گیا ہے یہ یونیورسٹی کا نیم ہے یہ نیم یونیور سچی کوئرک کا اے ڈرس کا ہم پہ ٹا ہے یہ ایڈرس بھی دیا ہوئی نیمیل سے ہمyun ری چیز نے جیسے میں مل گئے تو ہم نے یہاں سے فرسٹ ایمیل کو بھی کر لینا ہے کو بھی کرنے کے بعد ہم نے یہاں ایمیل پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ انویلیڈ ایمیل تو مل گئے تو بھی کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو نیچے کرنے کے بعد ہمیں یہ ایمیل انٹرنیشنل ڈیپورٹمنٹ کے لیے ہمیں ایمیل لیا تو یہاں سے ہم نے ایمیل کوپی کر کے یہاں پیسٹ کر دینا ہے جیسے کہ ہم نے آرڑی پیسٹ کر دی اس کے بعد پوچھ رہا ہے کنٹیکٹ نمبر تو یہاں سے ہوں نے کیویست کا کنٹیک نمبر دینا ہے جس کا فون ڈمیں سٹارٹ ہو رہا ہے پلاس تری پن سے پلس تری پن سے سٹارٹ ہونے کے بعد یہاں س ہم نے اس کو کاپی کا لینا ہے ہوں یہ دس ایک zodیقی ہوگی وہاں سا ہم نے کورس لیک کر لینا ہے ہم ہے یہاں سے ہم زیوڑ کریں گے یہاں پر لکھیں گے کیوبا تو جیسے کیوبا لکھتے ہیں یہ آگے سے پلس تریپن آگیا ہے جیسے کہ پلس تریپن آگے اس کے بعد ہم نے نمبر پینسٹ کر دینا ہے جو ہم نے وہاں سے کوپی کیا تھا تو یہ ہمارے نمبر بھی پوٹ ہو گیا اس کے بعد ان کا فیکس نمبر تو یہاں سے فرسٹ ہم یہاں پر کیوبا کا کوڈ کر دیں گے تو اس کو ہم انٹر کریں گے تو کیوبا اپن ہو جائے گا تو جیسے کی ہمارے پاس ہاکی کیوبا تو یہ اس کے بعد ہم نے وہاں سے جا کے فیکس نمبر ڈاؤنلڈ کر دینا ہے کپی کر لینا یہاں سے تو یہاں سے ہم نے فیکس نمبر کپی کر دیا کپی کرنے کے بعد ہم نے ہاکی پیسٹ کر دینا ہے اس کو پیسٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے ریسرچ پرپوزل تو یہ ریسرچ پرپوزل جو آپ نے اپنے سکولرشپ کے لئے لکھنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مثال کے طرح پر کیوبا سکالہ شپ اس سارچ پرپوزل اس کو آپ نے انٹر کر دینا تو یہاں پہ آپ کو پرفارمیں مل جائیں گے آپ نے اس میں کیا کیا لیکن آپ ایمیج میں جا کے اس کا تمام تر پرفارمز دیکھ سکتے ہیں تو یہ جیسے لکھا ہوئے ریسارچ پرپوزل یہ اس کو یہاں سے آپ پھپی کلنے میں اس کو اوپن کلنے تو جیسے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے تو جیسے کہ یہ دیا ہوئے ریسارچ آوڈلائن یہاں پہ آپ نے سب کچھ ڈریل لکھنی ہے یہ ریسارچ پرپوزل لکھا ہوئے تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ امسال کے طرح پر ہماری یہ ہے تو یہاں سے آپ نے ایسی فارمیٹ کو آپ نے خود اپنی طرح سے لکھنے کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سٹیٹمنٹ آب پرپوس لکھنا ہے اس میں سٹیٹمنٹ پر میں آپ نے اپنے انٹرڈکشن کرنا ہے اپنے ایڈکیشنل بیگرونڈ بتانا ہے اور اپنی فیمیلی بیگرونڈ بتانا ہے اور نیکسٹ جو آپ کا اے میں وہ اپنے لکھنا ہے اس میں مطلب کے تمام طرح چیزیں لکھنے کے بعد اپنے وارڈ پہ یا اپنے موبیل پہ بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں ٹائپ کر کے آپ اپنے وارڈ سپ پہ میسے سینڈ کر دیں وہاں سے جب آپ کوپی کر کے آپ یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس ٹکک لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم نیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اگر آپ نے ٹیسٹ دیا ہے تو ٹک کر دینا ہے اگر نہیں تو اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد کہتا ہے پلیز چیک اپنے پیسٹ کر دینا ہے اگر آپ نے کوئی پہلے سے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے پاس کہتا ہے کہ انگلیش پروفیشنسی آپ کو ہے کے نہیں اگر ہے تو اپنے جسٹ کر دینا ہے اگر ادھرویز نو کر دینا ہے تو اس کے بعد وہ پوچھا ہے اگزام نے ہم آپ نے کون سے دیا تھا ایڈورڈ نیم کون سے دیا تھا تو اگر آپ نے دینا ادھرویز اس کو انچیک کر دینا اس کے پاس ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ پوچھ رہا ہے جو اسنشل لازمی ہے یہ کہ سٹیٹمنٹ پرپس جو آپ نے پہلے لکھی ہوئی تھی سٹیٹمنٹ پرپس بھی یہاں پہ آپ نے جے پی جی فارم میں جو آپ نے ورڈ میں لکھی ہوگی اس کو ایک اچھا سا بک بنا کے آپ نے پرینٹ دکلوالے کے بعد آپ نے اس کی جے پی جی پی جی میں آ کنی آ پر اپلوڈ کرنا ہے ای ایک تو یہ آپ کے ترائی سے سٹیٹمڈ پرپس لازمی ہے اس کے باس کی مالی ہے کریمیڈ ریکارڈ سرٹی وہی ہےізکم fo کوğu پہلے گو یہ لم لمحے یہ تک یہ اب اب یہ دونی چیزیں آپ کے پاس ایویلیبل ہو چکی ہیں باقی لازمی نہیں ہے میٹرک ایلیمال پلیس میں لیٹر یہ فیل حال ریکوائرمنٹ نہیں ہے آن لین اپلیکیشن کے لیے ات کا پروسیل نیکسٹ بعد میں بودنا ہے جو مین اسنشل لازمی ابھی آن لین اپلیکیشن کے لیے یہ دو چیزیں ایک سٹیٹمیل پرپس دوسری کریمیل ریکارڈ سارٹیفیکٹ سٹیٹمیل پرپس آپ نے خود سے لکھنی ہے کریمیل سٹیٹمیل ریکارڈ سٹم آپ کے مطلقہ سٹیٹی تھانے سے مل جانی ہے اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس بہلے پہلے ہیں تو ہم نے اندر ٹیکنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سٹیٹمیل کر دینا ہے تو وہ کہتا ہے پلیز اپلوڈ آر دی وینڈیٹی ڈاکمینٹ تو جیسے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے امپورڈن ہیں تو یہاں سے ہم نے سٹیٹمیل پرپس یہاں پہ سٹیٹمیل پرپس دیکھے ہوگی جیسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے اپلوڈ ہو رہی ہے اب دیکھیں جیسے کہ ہمارے اپلوڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ ویو بھی کہہ سکتے ہیں ویو اٹیچمنٹ اس کے بعد جیسے ہم نے جو اپلوڈ کر دینا ہے جو اپنے ریکارڈ سٹیٹمیل بنی ہوئی تھی آپ نے وہ سکین کرا کے اپنے رکھ لینے اپنے آدھ رویز اگر آپ موبیل سے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی پکچر بنا کے اپنے موبیل کے گیلری میں سیو کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں سے چوز فائل کریں گے تو یہ گیلری میں آپ کی اپلیکیشن جو ہم سٹیٹمیل ہو جائے گی اب یہاں سے ہم لکھنا ہے کریم لڑی کار سٹیٹمیل مسال کے طور پر یہ ہمارے کریم لڑی کار سٹیٹمیل ہے تو یہ اب ہمارے اپلوڈ ہوئی ہے تو دیکھیں جی دو چیز جو ہماری اپلوڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے انڈر ٹکن کے بعد سمیٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم سب میٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہماری یہاں سے اپلیشن سب میٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں جائے سکیے ڈیور اپلیکیشن پر ایل او اے ہیز بین سمیٹیڈ سیکسس ہوئی ڈی فالنگ ریفرینس نمبر یہ ہمیں ریفرینس نمبر بھی دیا گیا ہے ہماری اپلیکیشن اب کمپلیٹ سینڈ ہو چکی ہے اس کے بعد جب ہم وہ ہمیں شارڈ لسٹ کریں گے وہ ہمیں ایمیل کے طرح انفارم کریں گے آپ نے ایمیل کو ریگلرلی چیک کرتے رہنا ہے اور ڈیٹا وغیرہ اپنے لگا کے رکھنا ہے تو یہاں پر کرنے کے بعد یہاں سے دیکھیں یہ ہمیں اپلیکیشن نمبر دیا گیا ہے رنڈنگ اپرچونٹی بروڑڈ بروڈ یہ جو ہم نے اپلائی کیا تھا اور انٹرنیشنل دیور کے جس کا رشب ہوتے ہیں اسی میں ہوتے ہیں اس کے بعد جو ڈیٹا یہ 10 آٹھ ڈھوز ہے تو ابھی ہم نے اپلائی کیشن سمیٹ کی جو ہم نے اپلی کیشن سمیٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں سمیٹ کی先 پر کوئی بھی کل سکتائی gilt بھی کر سکتنی اس کے بعد یہاں step کے پاس جاتا ہے جو ہم نے اپلیکیشن ٹٍلوڈ کی ہے اسکو ابRIپ یک سے نہیں کرنا ہے تو یہاں سے ہمارا فارم ٹاؤنلوڈ ہو جائے گا بعد Silva summ, جو ٹاؤنلوڈ ہو جائیں گا اپنے اس کو ایک یا دو دن میں اس کو ٹرائی کرتے رہنا ہے تو یہاں سے آپ کا دس سے گیارہ پیجز کا اپلیکیشن فارم یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس تمام طرح انفرمیوشن اور تمام طرح اس کی جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہوں گے آپ نے پڑھ کے اس کے ساتھ اٹیج کر کے ایسے چیز کو بھیج دینی ہے تو یہ تھا کیوں بس کرشیم میں اپلائی کرنے کا طریقہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مزید ایسے انفرمیوشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تب تک کے لیے لافظ